رب العالمين وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی آلکہ وصحابکا یا نور اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ حضور صحیح دار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جہاد کی ترضیب دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد جہاد کیا تو اسے چار سو حج کا ثواب ملے گا بعض غریب اور کمزور صحابہ اکرام علیہ مرکوان کو اس سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ یہ حضراتِ قدسیہ نیکیاں لوٹنے میں ہر وقت حریص رہتے تھے انہیں تشویش ہوئی ارشیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچارہ کمزور ہو جیاد نہ کر سکے نادار ہو حج نہ کر سکے وہ تو اس حجر و ثواب سے محروم ہی رہا ہوں اتنے میں جبریل امین حاضرت خدمتِ عالی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے حدید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑتا ہے اس کو چار سو جیاد کا ثواب ملے گا جبکہ ایک جیاد چار سو حج کے برابر ہے اللہ صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد بن نبی جل امج الحبیب علی القدر الہوی من جا و علیہ آلہ و صحبہ وسلم صلاتہم وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ جو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا سطر جو ہے وہ جنات نہیں دیکھ سکتے شیطان جنات وغیرہ اس کا سطر نہیں دیکھ سکتے اگرچہ اس نے پاجامہ اتار دیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو وہ سطر جو ہے وہ شیطان نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں تفسیرِ کبیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کیے یہ تفسیرِ کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جب دنیا میں کوئی پڑھے تو اس کا سطر شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جائے تو جو بسم اللہ پڑھے اس کو دنیا میں یہ فائدہ ملے تو آخرت میں بھی تو فائدہ ملنا چاہیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بسم اللہ پڑھنے سے سطر جنات سے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جو بسم اللہ پڑھے آخرت میں وہ ملائے کے عذاب سے کیوں محفوظ نہیں ہو جائے گا تو جو دنیا میں بسم اللہ پڑھے گا تو عذاب کے پریشتوں سے وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑھا ہوا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تو ایسے کاغذ کے پرزے کو جو اٹھا لے گا تحظیمان جو اس کو اٹھا لے گا تو وہ صدیقین میں لکھا جائے گا اور اس کی برکتیں اس کے ماباب کو بھی پہنچیں گی کہ اس کے ماباب کے عذاب میں بھی تخفیم کی جائے گی انہیں اس طرح برکتیں پہنچیں اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمارا وضو نہیں کیونکہ ہر وقت ہم لوگ باب وضو ہوتے نہیں اللہ کرے ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم چلتے بھرتے بھی کیونکہ ہم لوگ اگر وضو کرتے بھی ہیں تو صرف نماز کے لیکن پر یا وہم کی وجہ سے کرتے وہم کی وجہ سے کافی لوگ وضو کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہمیں نہیں ہمیں معلومات نہیں ایسے اجتماعات میں ہم شریک بہت کم ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں تو فرصت ہوتی ہے تو اجتماعات میں آتا ہے اب اتنے بھائی ہمارے آئیں خیر یہاں تو الحمدللہ ایک محور بنا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی بے شمار اتے ہیں جو بڑا بڑا تابندی سے اجتماعات میں دیکھتا ہوں اپنے کاروبار سے چھٹی کر کے دکانوں پہ تالے ڈال کر وہ اجتماع میں پہنچتے ہیں لیکن متعدد بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں جب فرصت ہوتی ہے چلیئے دیں کہ فرصت کے لیے اس کام کو آپ نے لکھا لیکن باران یہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ دین کے کام کو تو پر فرصت پر موقوف کر رہی ایسا فرصت ہوگی وقت ملے تو کر لیں گے اور کبھی دنیا کے کام کیلئے سام کرتے نہیں مثلا بہر ہاں میرا اجتماع کی دعوت جب پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں میں وعدہ نہیں کرتا یہ پچھلے دنوں کی بات ہے ایک نوجوان سے بات چیز شاید وہ آیا ہو وہ مسکرہ رہا ہو تو میں نے دعوت دی میں وعدہ نہیں کرتا میں وعدہ نہیں کرتا میں وعدہ کرتا ہی نہیں تو وہ شاید کہیں کسی دعوت میں مجھے تک رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں جو آپ دعوت میں آئے یہ بتائیے وعدہ کیا تھا یہ بغیر وعدے کے بڑھ کر آگئے تو جب کھانے کی دعوت تو ضرور آؤں گا اور گھنٹہ بڑھ آپ پہلے پہنچ جاؤں روزانہ نوکری پر جاتے ہو اجمان سے بتاؤ کے روز شیک کو وعدہ کر کے آتے ہو یا اپنے جو افسر یا بو سے اس کو وعدہ کر کے آتے ہو کہ کل میں نو بج آ جاؤں گا پتہ ہے کہ نہیں جاؤں گا تو پھر وہ درمازہ دکھا دے گا تو نو کا ٹائم ہے تو سارے آٹھ بج پہنچیں گے اچھا جمعہ کو چھتی ہوتی ہے تو اس کے لیے تفریق کے لیے جانا ہوتا پھر وعدہ کرتے ہو نہیں اگر دوست کہتا ہے کہ میں نے سیٹ بک کرا لی ہے فلان سینما میں چلنا ہے تو کیا خیال ہے وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو تین کا اگر ٹائم ہے تو کہو گے میں دو اور سوادوں کے درمیان پہنچ رہا ہوں تاکہ ہم کو ذرا ہستانی سے جگہ مل جائے تو دنیا کا ہر معاملہ گناہ کا ہر معاملہ تمہیں وعدہ کرالے اور بعد جب کسی دینی اجتماع کیا ہے تو ہزار نخریں حساب میں وعدہ نہیں کرتا زندگی کا کیا وروسہ ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں تو ہزاروں باتیں سوچتی ہیں تو یہ ساری سجھاتا کون ہے آپ کو پتا ہے یہ انتیاب اس کو شیطان سجھاتا ہے نا کہ کبھی کسی اچھے کام میں جاؤ تو ہزار نخریں کرو اور اگر کوئی دنیا کا کام ہے تو ہزاروں کی خوشابت بھی کرنی پڑتی تو کر جاؤ وہ بھی کر لو لیکن دنیا کا کام چھوڑو مد اور دین کا کام کرو مد شیطان نے اس طرح میں گھما دیا درستیے بے شمار بھائی حصے جو بتائرہ برست میں آتی تو ان کو مطلب یہ کہ پھر معلومات میں کمی رہتی ہے تو میں اعت کر رہا تھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم وضو ہے یا نہیں ہے اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر وقت با حضور رہتے ہیں ہم پھر نماز کے لئے وضو کرتے ہیں یا وہم سے وضو کرتے ہیں جو وہم کرتے ہوں گے مغرب میں تو میں نے وضو کے لئے عشاء کے لئے اٹھوٹ کر بھاگیں گے ابھی سوڑی دیر ہوگی تو بغدر مچے گی اب دیکھونا ہم بھی انسان ہم تھی نہیں باگتے یہ ساری کی نہیں باگتے چند ہی باگتے چلو بعض بھائیوں کو تو پشاپ کی حاجت ہوتی وہ تو بیچارے مجبور یا کسی کے پیٹ میں ہوتی ہے گرمر تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہوتے ان مجبوروں کو تو ہم مصطفینا رکھتے ہیں رکھنا ہی پائے گا لیکن بہت سارے بھائی اسے ہوتے ہیں کہ میں نے مغرب میں وضو کیا تھا اب یاد نہیں کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وہ وہم کی وجہ سے بیچارے وضو کرنے جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے وہ وضو کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ بات ذہن نشین کرنے ہیں کہ وضو کوئی کچھا دھاگا نہیں اتنا کچھا نہیں جو بار بار ٹوٹ ٹوٹ جائے گا جب تک یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے صرف وہم سے وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا کتنے بزوگے سے ہوئے کہ چالیس چالیس بلکہ پہتالیس پہتالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے پڑی ہے نا تو ان کا وضو نہیں تو اس طرح ہمارا کی دولیت تو وضو آسان اب ذہن بلکل نہیں کیا گیا آپ کو چاہے کتنا ہی وضوٹا ہے کہ میرا وضوٹ گیا ہوگا مجھے یاد نہیں تو وضوٹوں سے اور وہم سے وضوٹ نہیں ٹوٹتا بلکہ اگر شیطان تو شیطان کو کہہ دیں کہ جا دے بلکہ نماز پڑھوں گا تو زور لگا لے ہسی ہے نہیں مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیر آلاتا ہے مسکوران بھرجنی میں مسکورایا آپ ہسے تو یہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے لوگ تو ہساتے ہیں نسی سے سنا کے تو یہاں تو ہم سیکھنے آتے ہیں تو بہرحالے کے جب بھی یہاں کوئی سی بات کہی جائے خوش طبعی کے لیے تاکہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے اور ذرا جو سستی ہے وہ بھی اڑ جائے تو اس میں صرف آپ تبصم کر دیا کریں مسکورا دیا کریں آواز ہسی کی پیدا نہیں ہونی چاہیے احتحاب بلند نہیں ہونا چاہیے کم از کم مسجد میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے عام طور پر مسجد میں لوگ زیادہ ہستے مذہبی لوگ زیادہ ہستے بہت ہوتے کیونکہ ہم سب مذہبی اور بڑے یعنی نجید تیپیت ہوتی ہے وہاں تھی کہ فوارے اڑتے تو ایسا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے مسجد میں ہستا گناہ اور حدیث میں وعید ہے کہ جو مسجد میں ہستا ہے اس کی قبر اندھیری ہو جائے ماضی 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 اے اللہ آج تک جتنی بار ہم مسجد میں ہستے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے محافظ پر محافظ تو باران یہ کہ یہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک آپ کو ٹیکس بتایا ایک گر بتایا شیطان زیادہ تنگ کرے تو اس کے قیدے کے جا میں بے وضو نماز پڑھوں گا اس کو صرف دھمکان ہے کیلئے شیطان کو تاکہ اس کے وسوسے کی کاٹ ہو یہ نہیں کہ واقعی کوئی بے وضو نماز پڑھے تو اگر واقعی بے وضو نماز پڑھے گا تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ بے وضو نماز ہوتی تو وضو ہے اور شیطان کام سوزے دالتا جب اس کو کہے گا کہ جہاں بے وضو نماز پڑھوں گا یعنی میرا وضو تو ہے تو کہتا نہیں یہ تجا نہیں ہوگا حقیقت میں تو میرا وضو ہے تو وسوسے سے کبھی مطلب آپ وضو نہ کیا کریں زندگی میں ایک آت بار اگر وسوس آیا تو ٹھیک ہے وضو کر لیا ورنہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا میری کوئی بات نکل گئی ہوگی عورت پر نظر پڑ گئی فوٹو پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا ٹی وی پر نظر پڑ گئی وضو ٹوٹ گیا نہیں جھوڑ بولنے سے گالی دینے سے معاذ اللہ فلم دیکھنے سے معاذ اللہ بدنگاہی سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ سارے ہیں تو گناہ ہی گناہ اپنی جگہ پر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کاموں سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا کوئی گناہ ہو گیا جھوڑ غیبت وغیرہ تو وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے افضل ضرور ہے لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہاں نماز دوسری پڑھنی ہے آپ کو بھئی اثر پڑھنی ہے مغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی ہے تو اس کے لئے تازہ وضو کرنا مستحب ضرور ہے مگر مطمئن ہوگے میرا وضو ہے اور اب دوسرا تازہ وضو کر رہا ہے تاکہ مستحب اداو اس خواب ملے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ بھی مطلب آپ کی ذہن میں بات رہے دوبارہ میں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچارے بہت بہمیلے ہوتے ہیں وہ بار بار وضو کرتے ہیں شیطانیوں کامیاب ہو جاتا ہے آ رہی ہیں سردیاں اب آ رہی ہیں سردیاں بار بار آپ کو یوں ہوگا میرا وضو اٹھ گیا تو پھر صاحب تھنڈا پانی یہ وضو کیسے کریں تو سستی آئی تو نماز بھی آسوں سے نکل جائے گی یوں وصوصوں کی چکر میں تو اپنا وضو بچا کر رکھیں انشاءاللہ ہی کوئی باتیں کوئی مشکل نہیں آپ حادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو دو تین نمازیں اثر سے اشاہ تک وضو تو زیادہ مشکل نہیں میرے خیال میں اثر کا وضو کر لیں اور پھر آدمی مطمئن ہو جائیں وصوصے کو قریب نہ پٹگنے تو اُس اثر کے وضو سے اشاہ کی نماز پڑھنے اثر بغیر اشاہ تو ایک وضو سے تین نمازیں میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں کیونکہ اشاہ اور فجر میں کافی فاصلہ ہوتا ہے تو اس پینجہ وغیرہ کیا حجر دو ہی جاتی ہے اچھا فجر اور ظہر میں بھی کافی فاصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی مشکل ہے اپنا وضو بچانا لیکن اثر اور اشاہ تک وضو رکھنا زیادہ مشکل نہیں آپ عادت ڈالے تو آپ کو اشتماعہ کا انشاءاللہ ذوق بھی آپ کا بڑھ جائے گا کیونکہ اگر عادت نہیں ہوگی تو بیان بڑھتا جائے گا گھڑی پر آپ کی نظر بھی پڑھتی جائے گی کہ آپ یہ جلدی ختم کریں پتہ نہیں کتنے مجھے ختم کرے گا مجھے وضو کرنا ہے مجھے وضو کرنا ہے تو دھیان آپ کا وضو خانے کی طرف ہوگا بھیڑ کی طرف ہوگا بھیڑ ہے تکلیف ہے تو یوں آپ کو بیچانی درہ گی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کا وضو ہے اچھ تو یہ تو بات تھی با وضو رہنے کی کہ عادت اللہ کے ہماری پڑھ جائے اور ضروری بات جو میں اتقرار ہوئی تھی کہ ہم راستے پر جا رہے ہیں کاغذ کا پرزہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وضو نہیں ہے وضو نہیں ہے یقینی طور پر پتہ ہے کہ وضو نہیں ہے اب کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے کے لیے اگر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ وضو کار وقت کو لوٹا ساتھ نہیں ہوتا ہمارے وضو کرنے کہا جائے جب تک کئی پیروں میں یہ روند لی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوئی کاغذ کی پرچی اب کیا کہے تو اب اجازت ہے کہ اگر کوئی اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ سکتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا مرحمد نبی جل امی جل احبیب العالی القدر العظی مل جا و علیہ آلہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے نام سنا ہوگا یہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوپی جان خوپی جان کی سازد دی خوپی ذات بہن تھی اور مشہور روایت کے مطابق حضرت امی حانی کے گھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوئی شاید آپ کو یاد ہو کہ جس رات مراج ہوئی اس رات سے پہلے دن کے وقت کفار نے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سفایا تھا بڑے رلجیدہ اور افقردہ حضرت امی حانی کے دولت خانے پر تشیف لائے اور سارا ماجرہ سنایا کہ امی حانی آج میں بہت رنجیدہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک رات تیرے یہاں گزار لو امی حانی کی تو تکمت چمک گئی فرق ہے ایماندار اور کافروں میں تکمت چمک گئی خوش ہو گئی اور بسترستر لگا کر آرام کے لئے لٹایا اور خود ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑی ہو گئی حفاظت کے لئے یہ امی حانی آج کعبت اللہ شریف کے باہر جو حرم شریف ہے وہ بہت توصیح ہو گئی ہے تو ایک باب ہے امی حانی حرم شریف کے چھتیس ہے کتنے دروازے ان میں سے ایک باب کا نام ہے باب امی حانی وہ امی حانی کا باب اسی جگہ پر اس وقت بنا ہوا آج کل کہ یہی پر امی حانی کا مکان تھا اور یہی سے سرکار کو میراج ہوئی تھی اللہ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے تو امی حانی رضی اللہ تعالی رہا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حذر ہوتی ہیں حرک کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں بوری ہو گئی کوئی آسان سا مجھے وظیفہ بتا دیئے کہ میں اسے پڑھا کروں تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ نص سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھنیا کرو کہ سو مرتبہ سبحان اللہ یہ ہے کہ جیسے سو غلام آل اسماعیل سے یعنی عربی سو غلام آپ نے آزاد کیے سو بار رضی اللہ پڑھ لیا کرو کہ سو بار رحمت اللہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے سو بھوڑے بمائے سازو سامان کے اللہ کی راہ میں مجاہدوں کو سواری کے لیے پیش کرو سو بار اللہ اکبر پڑھ لوں سو بار اللہ اکبر پڑھ لوں تو سو بار اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے سو اوٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور وہ قبول ہوتی ہے سو بار لا ادہہ اللہ کہ لیا کرو اس کا تو اتنا ثواب اتنا ثواب سرکار نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضائیں جو ہے وہ ثواب سے بھر گئی ہے اتنا سو بار سبحان اللہ سو بار الحمدللہ سو بار اللہ اکبر اور سو بار لا پانچ سات منٹ کا یہ غرض ہے میرے خیال اگر کوئی خوش نصیب کرتا ہو تو اتنا ثواب اللہ صلی مبارک علیہ سیدنا ومولانا محبود ومی الحبیب العالم قبل العظی من جا وعلا آلہ وصحب صلی میرے پیارے اسلام بھائیو پیشلی جو میرات کو اخلاق مطفی صلی اللہ علیہ زمنوں میں کچھ حرض کرتا ہوں حضور سید علم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں انہیں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں مبروض فرما یا میرے پیارے سلام بھائیو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں کسی نے عرف کیا یا ام المؤمنین اے مؤمنوں کی ماں حضور سید علم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے اشارت فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا یعنی پورے کا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے اخلاق ہے اس کا خلصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اخلاق کی تعریف موجود اخلاق کے شعبہ جات موجود کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیئے قرآن یہ سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے تو قرآن کی جتنی تعلیمات اخلاق ہیں حضور صیی اللہ علیہ علیہ ان تمام اخلاق حسنہ کا نمونہ ہے پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ 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 جتنے بھی اخلاق کے عداب ہیں جتنے بھی عطاب ہیں حضور صی اللہ علیہ علیہ میں وہ سب کے سب جمع ہیں ان مانو کر کہ تم نے قرآن نہیں پڑا سارے اخلاق حضور میں تھے آخر کون فیس بات تھی جو اچھی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی علیہ 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 جس اخلاق کریمہ کا ہمیں سیکھنے کو کیا ملا تو پیار سوئے بھائیو پہ ہوش اسے سنیے دل کے کانوں سے بھی سنیے اور سر غور کیجئے جب مکہ فتح ہوا سارے سترہ سال تک جن سرکشوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اور صحابہ اکرام کو ستایا تھا بار ہا قاتلانہ حملے کیے تھے کتنوں کو شہید کر دیا تھا گرم گرم ریتوں پر سلایا تھا پتھر مار مار کے زخمی کیا تھا کارٹوں کی کمٹیوں سے مارا تھا ایسی سہابہ اکرام کو ازائی دی تھی سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تین سال کے لیے سیبے ابھی طالب میں محسور کیا تھا سوشل بائیکار کیا تھا آپ کا آخر کون تھی تکلیف تھی سرکار کو نہیں پہنچائی یہ سارے کے سارے قاتل اور ظالم سرکار کی بارگاہ میں حضر ہیں سر جھکائے ہوئے شرم سے پسینہ پسینہ کے دیکھو کیا حکم ہوتا سب کو یہ معلوم تھا کہ قتل سے کم سزا تو ہمیں نہیں ہم نے کتنوں کو مارا اور بہت ستائے ان کے ہاتھ میں باغ دور رہے اور مشہور یہ ہی ہے جس کی لاتیوسی کی بھین دیکھیں ہمارا کوئی حریف جو ہمیں چیڑاتا ہو ہمیں ستاتا ہو وہ اگر ہمارے سامنے بے بسی تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھ میری بددعا رنگ لائی ہم خوش فہمی پڑ جائیں کہ ہماری بددعا تیرتا ہوا اور اب اس کو پڑ رہی ہمیں جو ستا تھا پولیس پکڑ کے لے جا رہی مارتی ہوئی ہتکڑیں ڈالتی ہوئی تو ہم خوشیدت ملے میں سمائیں کہ آج ہمارے حریف کی اچھی بنی ہمارے اخلاق کیے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچے ہمیں کوئی پتھر مارے ہمیں کوئی عیت مارے عیت در ضرور ہلکی ہوتی ہمیں کوئی عیت مارے تو پتھر کا جواب ہم دیتے اگر نہیں دے پاتے تو تمنا کرتے کوئی اس کو پتھر کا جواب دے دے تو نیت تو بارہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں ستائے اس کا گزنے کوئی نقصان ہونا چاہیے یہ ہماری تڑپ ہوتی خواہش ہو لیکن اب اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ اس قسم کے ظالم و صدفات سرکار کی بارگاہ کم سے کم سزا ہماری تو قتل دی اور یہ کیا ست کو سرکار نے ہمان ابو صفیان کے گھر پہ جو پناہ دے لے اس کو بھی ہمان حالانکہ ابو صفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علی کو بڑی تکلیف ہو جائیں بہت تکلیف حد میں اور ناک کان وغیرہ کات لیے تھے کلیجہ نکال لیا تھا ہندہ نے کلیجہ کو چھبایا تھا ناک کان کے ہار پینے گلے تو سرکار نے فرمایا کہ جو حبو صفیان کے گھر پہ امان لے اس کو بھی امان تو آم ایک معافی کا علام تھا پھر بھی بڑے سراسیمہ کے خوف ذات ہیں کہ میں زلین ہوتر قتل ہوں گا اس سے بہتر یہ کہ خود کشی کر جاؤ خود کشی کر جاؤ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے پھاک کر جدے پہنچ چکے تھے مکہ مکرمہ سے جدے تقریبا باہتر تیہتر کیلو میٹر تو گھوڑے پر یا اونٹ پر بھاگ گیا تھے صفوان اور جدے میں جہاز پر سوار ہونے والے تھے اتنے میں جو ادھر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمید صفوان کے دوست مزلما ہو چکے تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیسے نشانی کوئی نشانی دیجئے تاکہ میں اس کو گارنٹی دوں وہ یہ نہ سنجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی شفقت دیکھئے فتح مزقا کے وقت جس عمام کے سرکار داخل ہوئے دے وہ عمام اتار کے دے دیا اللہ کیونکہ سرکار ہمیشہ عمام پہنتے ہماری طرح کوپیاں نہیں پہنتے میں اس کو گناہ نہیں کہہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ 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 عمام زیب سر فرماتے تھے اتنے رومان جو پہتتے تھی عمام نہیں جو باہر بچھوش فہمی میں رہی سنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت عمی جو پہنچے تو جہاں سوار ہونے لگے اس حال میں جا کر مارتے گھوڑا پہنچے اور ان کو روک لیا سفوان کو اور حضور علیہ 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 عمیر کے ساتھ پھر آگئے مکہ مکرمہ میں سرکار کی بارگاہ میں حضور ہوئے اور کیا میری جان بس کیا آپ نے فرما دی ہے باقی جیسا کہ عمیر کہ رہے تو آپ نے فرما کہ بے شک میں نے تیری جان بس کی کر دی حالانگے بہت نقصان پوچھا ہے حضرت اور متاثر ہوئے آخر اکار رضو تائیس کے موقع پر حضرت صفوان نے آخر سرکار کے دامن میں پناہ لے لی اور کلم چادت پناہ مسلمان ہوگی تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ 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 اخلاج کریمہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار خطبہ مسلمان ہوگے اسلام اور دعوت اسلامی کا یہ جو خاتھیں ماتا ہوا اقتماع یہاں پر الحمد اللہ اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے سب تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مبلغین اور اسلامی بھائیوں کا حسن اخلاق ہے پیار سے محبت سے آپ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ان کے گھروں سے بلا کر لاتے ہیں اپنے اپنے محلوں میں کوئی شروع کی چلاتا ہے کوئی بسے بھر کے لاتے ہیں بچارے ہم کسی کو کوئی فیضہ دوری دیتے ہیں میرے پاس رکھا کیا یہ ہم لوگوں کی محبت اخلاق ہے کس دیکھ آپ نے کئی محلے اتنے جہاں سے بسے آتی ہیں جو بیچارے پتہ نہیں کس طرح آپ کوئی پچیم کوئی دوہ کوئی پچا در اس طرح کرتے ہوگئے پھر دوسرے بھائیوں کوئی بھٹا دوری ہے تھا کام نیک کام ہے سب یہ اخلاق کے کرشنے اور یہ کام بڑھتا ہی کلا جا رہا ہے الحمد اللہ جس دن اگر دعوت اسلامی والوں میں کل کلا پناہ گیا اور لڑنا جگڑنا شروع کر دیا جھاڑنا شروع کر دیا جلگ شروع کر دیا گھسیس کر لائے پکر کے لائے اور ناتے اور روپ سے لائے تو اس نے اخلاق سے الحمد اللہ کام سکتے اور ہمارے مدرگانے تھی انہیں اخلاق اور ایسے سے مواقع اس نے اخلاق کا مدارہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہم سوچ نہیں تفنیر حسین میں وال قاذمین الغیزہ ایک آیت کریمہ اور مومن غصے کو پی جانے والے اور ہم غصے کو پالنے والے استعمال کے رکھتے غصے کو جب موقع ملہ تو مراث سکال نہیں ہمارا غصہ اترتا نہیں مومن کے البتہ تعریف یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں میں کہ تانسرین قرآن کہتا اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے تفقیر ہوتے میں اس آیت مقدسہ کے تحر پر عجیب و غریب بہتیا لکھا امام عظم عقیب رحمت اللہ نے ایک بار کسی شخص نے ایسے بے قصور ہمپر مار دیا چھٹا مار دیا امام عظم رحمت اللہ نے اسے ہاتھ پکڑ دیا اور فرما کہ میں کمزور نہیں چاہوں تو چانٹے کے بندے چھٹا مار سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو عدالت میں چھڑا رکھ کر اپنا حق طلب کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھ پھر ظلم کیا تو سن لے نہ میں تجھے چانٹے کے بندے چانٹا مار ہوں گا نہ میں تجھے عدالت میں کھڑا کروں گا بلکہ اگر کل قیامت میں اللہ جنہ مجدہو نے مجھے جنت کا حق سنایا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ یہ اخلاق تھا اب وہ ساتھ کیوں قدموں میں نہیں گیرہ ہوگا اس نے توبہ کیوں نہیں کی ہوگی ہر اتنے عباس ہوتی اللہ تعالی نے گالی دے دی ایک گالی دے تو ساتھ پشتوں جتنے ہم نہ کھنگال ڈالے ہم ہم نہیں ہے ہے نا ما اپنے کو دیکھو گالی جو بتاتے ہم شیخی بغیر ہمارا حضرت عبداللہ جو سرکار کے ستاز بھائی نبی اللہ تعالی مسلم اللہ تعالی کسی نے گالی دی کتنا پیارا اخلاق کس طرح اس کو آپ نے سیٹ کیا حضرت اکرمہ نبی اللہ تعالی اسے فرمایا اس بیچارے کہ کوئی حاجہ تو اس کی پوری کر دو حاجہ اتنا نابی موہ پانی پانی کسی شخص میں حضرت عبدی رضی اللہ تعالی گالی دی امام عبدی بہت مشہور اور برزیدہ شخصیت تو گالی تو اس کی ایک گالی کے بدلے آپ نے اس کو درہم عطا فرما اب بتائیو اس کی حالت کیا کائم ہوگی گالی کیسے نہیں اللہ اللہ جس کی دین ہم تک پہنچا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی میں کی نیا سعادت مطلع کہ مالک بن دینار گزر رہتے تو کسی نے کہا ریاکار ریاکار دکھاؤے کے لئے عمل کرنے مالک ریاکار مالک بن دینار رحمت بڑے تبینان سے اس عورت دگرے نہیں بڑا نہیں نکال لیا بڑے تبینان سے آپ نے فرما کہ خوب اہل بصرہ تو میرا نام بھول گئے تو نے بھی واقعی صحیح تحقیق کر لیا میرا نام تو میں انکسار اگر اس فرما رہے کہ واقعی میں ہوں اور لوگ مجھے بھول گئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کوئی صاحب عادی ہوئے اور عرقی حضور فلان نے آپ کی غیبت کی اچھا ہمیں کوئی کہ دیں کہ فلان نے آپ کی غیبت کی جب تمہارے خلاف دولتا کوئی آکر کہہ دیں ہم کیا کریں جتنی پولیں ہمارے پاس ساری مزید مرد مسادہ لگا کر پورا ظلیل کریں گے اس نے تھوڑی بھی کوشش کی ہمارے خلاف سب کچھ کریں لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالی کے اخلاف قربان آپ میں ہوں ابھی تھیر میں آئے آپ گھر کے اندھ تشیب لیں ایک تش خجوروں سے بھر کے لائے خجوروں سے بھر کر ایک خلاف لائے اور ان سے فرما کہ اس نے میری زیبت کی اس کا شکریہ دا کرنا میری طرف اور کہنا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالی نے تمہارا شکریہ دا کیا کہ تم نے نیکیاں تم نے نیکیاں تو حسن بھیجوائی کیونکہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی زیبت کریں گے تو ہماری نیکیاں جس کے اپنے زیبت کی اس کو ملے گی تو ہماری زیبت کی تو اس میں ہمارا مستان دوڑی کیا تو ہمارا خیر خواہ بھیجا نیکیوں کے توفے بھیجرہ ہمارے زیبت کی تو ہم نیکیوں کے توفے کر رہے نہیں بلکہ خوش اور خندہ بیشانی سے مزرگان نے قبول کرتے تو فرما کہ اس نے کہنا کہ حسین بسری نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے کہ تم نے توفے میں نیکیہ بھیجوائی اب شکریہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا غیبت کے بدلے غیبت تو ممکن نہیں کہ وہ بھی تمہیں نیکیہ دے جائیں یہ چند خجوریں بھیجئے اس کے بدلے میں آبادیہ سکتا تو جب وہ شخص جا کر یہ باتیں بتاتا ہے کہ حسین بسری نے زیبت کے جماعب میں آپ کو سوفہ بھیجا ہے اور ساتھ میں شکریہ گئے جاکیا کہ آپ نے نیکیہ توبے بھیجئے اس کا شکریہ جناب والا پانی پانی ہو گیا اور گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا اور آپ کے طدموں گر پڑ تو توبہ تللہ کی معصی تو یہ تاؤسن اخلاق اور ہم سے یہ ہم سے کبھی کبھی ان بزرگوں کی سنت عمل کر لاللہ کبھی کوئی ہماری غیبت کر دے تو کبھی اس کو بھی روپی آٹھ یا کوئی چھوٹی موٹی چیز نسوہ دی اس کو بھی توفہ میں واقعی وہ کبھی بھی کسی غیبت نہیں کر رہے تو صدر جائے اسلہ ہو جائے اسلہ کیونکہ آپ لوگ دین کا کام کرتے آپ کا مہت مقصہ ملے گا اس قسم کا آپ کے خلاف لوگ بہت بولیں کہ جلداری رکھی ہے خود اس کا عمل نہیں یہ ہم کو نقیت کرتا ہے تو اس طرح لوگ منائیں گے اگر آپ بگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا جہاں آپ نے اسلہ کا راستہ لیا تو شیطان روح وزل وزل کر آپ پر وار کرے گا اور حملے کرے گا ایک بار کسی نے مجھے بتایا کہ بلا صاحب ہیں وہ آپ کے خلاف یوں کہہ رہے تھے اور بہت اچھی طرح جانتا ہو اور میری بات اللہ کا فضل وزن بھی چار آدمیوں پر پڑ جاتا ہے لیکن میں نہیں کھولتا میری حادث تو اچھا ایسا کرنا کہ یہ لو میری طرح میں نے کہ اتر کی ششی اتر کی ششی ان کو دینا اور کہنا کہ وہ جو آپ نے باتیں کی تھی تو ایلیاس کو میں نے وہ باتیں بتائیں تو اس نے آپ کو شکریہ میں اتر کی ششی بھیجی ہے اور کہ دعا کرنا کہ اللہ ایلیاس کی اصلاف آج تو ہر جگہ کچھ نہ کوئی جیسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط زنی کی وجہ سے کوئی حسد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی زبان کھول ڈالتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے تو غصہ بہتا ہے کیونکہ شیطان کو لگا ہوا ہے اور اچھا خطہ لگا ہوا ہے کیونکہ شیطان کہ یہ کول ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے یہ کول آپ جیرہ سے باندھ لیں یہ بالکل آپ جیرہ سے باندھ لیں اس میں بہت انشاءاللہ رہنمائی یعنی شیطان کا کول کیمی حسابت میں حسابت امام غزالی رحمت اللہ نے نقل کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان میں مجرد بچ کیسے سکتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں خوشی ہوتی تو جب بھی گناہوں کو جی چاہتا ہے یار فلم دیکھیں پلا کریں پیسہ آگیا خوش ہوگئے باندھ لگ گیا تو مطلب ناچرن کا پروگرام کر دیا فدا نہیں کیا یہ گناہ کر رہا تھا انسان تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں جب اسے خوش کرے گا تکبر دل میں پیدا کر دے گا زنا کرا دے گا ظلم کرا بیٹھے گا خوشی جو ہوئی صاحب انام لگ گیا آج سب کو میں فلم دکھاؤں گا اپنے دوستوں کہے گا پتیز ہزار گئے انام لگ گیا چلو سب فلم دیکھیں گے جن میں تو دل میں جو گز گیا دل میں مشورہ دیا اور آپ کے محول میں ہوگا شیطان کو جانتا ہوگا کہ شیطان دل میں جاؤسہ ہے تو اس کو اگر باند بالفرد لگ گیا انامی باند بالفرد تو وہ تو یہی سوچے گا کہ صاحب آہ مجھے باند لگ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اتنی فلا کتابیں یا نماز کی کتابیں خرید کر میں مفت تقسیم کروں یا فلا مسجد دیر تعمیر ہے مجھے واہ پانچ لاک کا انام لگ گیا بیس ہزار میں اس مسجد کو دے دوں تو جب آپ کو یہ محول ملا ہوگا تو آپ کی سوچ یہ ہوگی اور جب محول دوسرا ہوگا تو سوچ بھی آپ کی دوسری تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو شیطان دل میں جا گستا ہے اور جب انسان گستے میں آتا ہے تو شیطان سر پر سوار لے سر پر تو صاحب وہ نصے پھول لے لگتی ہے یہ موٹی موٹی لگتی ہوگی چہرہ سر ہوگیا موٹی جاگ جا رہا ہے دانس کیس رہے اور مٹھی بند کر اور ایسا کرتے کہ اگر واقعی جب غصہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر اپنا یہ حلیہ مبارکہ یاد آئے تو بڑی ہزار غصہ آرہ جانیاں بکی جا رہی چھنڈے ہوگئے خوب اچھلتا حسن بصری رحمت اللہ نے فرماتے کہ غصے میں انسان خوب اچھلتا ہے انسان تو غصے میں اچھلتا رہا ہے کہیں اچھال تجھے اچھال جہنم میں پھینک گھصے جہنم میں اچھال پھینک سکتا غصے نے آگر گولی چلاجی قتل کر دیا پچھوار یا پتہ نہیں کہ غصے نہ انسان کرتا یہ سارے اخبار بھرے پڑے ہوتے تو تقریبا جو خبریں ہوتی ہیں مار دارگی یہ دلائے ہوتی غصے میں پیار میں تو دلائے نہیں ہوتی نہ کہ دو دو بیٹے ہیں تو آپ نے کہ یار آج مجھے بہت پیار لگتا ہے کہ آپ نے گربن پکڑ لیا آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے کبھی وہ آپ کے مزاج سے خلاف کرے گا آپ کو غصہ آئے گا آپ نے پکڑا پھر مار اور ادھر سے شروع کیا پھر اس کے بھی امائیت ہی آگئے آپ کے ساتھی آگئے پتا چلا مزاج آپ کے غصے نے آپ کو کتنا پریشان کیا تو اب کی اچھال کہیں جہنم میں اچھال کر نہ پھینک لیں تو بہرحال پیار اگر اتنے اخلاف تو ہم نے اپنا لیا اگر اللہ کرے تو خود بہ خود یہ دے جا جو غصہ دین کی حمایت میں غصہ آنا چاہیے ایسا بے مروبت بھی انسان بھی ہونا چاہیے کہ دین کی حمایت میں غصہ نہ پتا چلے کہ محلے کی مسجد کو لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں اور آپ تھندے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں اب روک لوگ کہا آپ کے محلے میں شراب خانہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ اس کو روک سکتے آپ کے طاقت ہے طاقت نہیں تو کوئی بات اگر آپ پاور پڑھ رکھتے تو اپنی سورس استعمال کر کے بند کرائیں شراب خانے کو تو جہاں برائی ہو رہی ہے ضرورت ہے باقی اپنوں میں دوستوں میں ماں تہتوں پر غصہ جار نا ماں باپ پر غصہ کرنا بہنوں بھائیوں پر غصہ کرنا تو یہ کوئی خکر نہیں ہاں لوگتہ گھر میں بھی بڑھائی ہیں گھر میں ساب بی سی آر گھر میں آتا جا رہا ہے ٹی وی تقریبا ساری گھروں میں ریڈیو کم از کم سب کے پاس ہوتا ہے گانے شاید ہی کوئی جار ہو جس گھر میں گانے نہ مچتے ہو تو یہاں بھی غصہ آتا ہے تو اب آپ ہیں اتنے سے پپو اور گلدو کی طرح اور آپ بوڑے اببہ کو پکڑ کے پیتنا شروع کر دیں تو یہ بھی نہیں کرتی ہے تو حرام دے پر بھی اب آپ ہیں اتنے سے مطلب اور پھر آپ امی اور آب آب باجی سے لڑنا شروع کر دیں بلکہ ایسے مقام پر غصہ جب آئے گھروں میں تو اس میں آپ ضبط کر دیں کیونکہ آپ لڑیں گے مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ اور بگر جائے خراب ہوگی آپ کا بھی اتنا اثر نہیں آپ اپنا کردار ساتھیارہ بنالیں اپنے گھر میں خوب کما کر دیں کو یا آنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ گھر کا کام کر دیں گھر کو پانی بھر کے دیں باپ کا سر دبا دیں تو اس طرح مطلب ماباب کی خدمت کریں گے آپ پھر جب ماباب کی جو غلطیاں اگر ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے گھر میں ریجو ٹی وی پیش پروگرام وہ سنتے ہیں تو جب آپ اپنا کردار روح پر بلکل ظاہر کر دیں گے لیکن ہمارے آقا نے چالیس سال تک کردار پیش کیا اور جب کچھ کہا تو بات کا وزن کتنا تھا تو آپ اپنے گھروں میں کردار پیش کریں اخلاق پیش کریں ماں بات کے پاؤں پکر 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 کہ میری خطہ تو نہیں ہوگئی کوئی میں نے دل دکھا دیا تو ماں ماف کر دے تو پیار سے محبت سے حکمت عملی سے یہاں کام کرنا اگر آپ ڈنڈا لے کر سفار ہو جائیں تو اصلاح اس سے نہیں ہو بھلکہ پیار سے حسن اصلاح سے زبان سے مطلب جب بات بھی کی جائے تو نرم جیسے کہ ماں بھی ہے باپ کی بیوی بھی مامو بھی باپ کا سالہ بھی رشتہ کی لیکن آپ مامو جان کہیں گے تو بات بنے گی اگر وہ رشتہ اصل آپ نے کھول دیا پھر آپ کی بیشتی ہو تو بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن پیار سے محبت سے بنا سجا اگر آپ پیش کریں گے تو اگلے کے دن میں انشاءاللہ اتر جائے گی اور یہ کام آپ بڑھتا جائے گا تو آپ سب کو پیار محبت سے دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ تو یہ اشتماعہ اور بڑھتا تھی ہے ابھی تو کافی بڑا تو بہت دن جائے آپ محبت کریں کام کریں اور یہ پیار سے محبت گھروں سے بلا کر چاہے تو جیب سے کرایا اگر مسکہ دینا پڑی آئی جائیں میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ کہ چلو انشاءاللہ نے بھی آگیا تو کل ہی اور بھی اصحار کرے گا جب آجائے گا ایک بار سن دے گا انشاءاللہ پھر وہ ہمیشہ آتا رہے گا بے شمار سے مجھے کہ ایک بار آگئے تو یہ ہی ہو کر رہے گا الحمد اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حدیث صلی اللہ تعالی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دات پیر میرا پیر میرا پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سوڑا سوڑا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرا پیر میرا کالی ذلف سبز عمامہ تورتہ سفید کتنا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل